تاریخ 20 اکتوبر 1962 صبح کے پانچ بجے کا سمیں سورج کی کرنے دھرتی پر ابھی کھل کر آئی بھی نہیں تھی تب ہی ہندوستان کے سینے پر وشواز دھات کا ایسا خنجر چلا جس نے بھارت واسیوں کو جھک چور کر رکھ دیا تقریباً اسی ہزار چینی سینکوں نے بھارت پر آکرمہ کر دیا چینی سینکوں نے نام کا چو سے حملے کی شروعات کی اس حملے کو روکنے کی ذمہ داری ہندوستان کے 20 ہزار سینکوں کو دی گئی کم تعداد بینہ تیاری بینہ گولہ بارود اور بینہ رسط کے ساتھ بھارتی سینکوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑی چینی سینہ سے لڑائی لڑی لیکن چینی سینک تعداد میں زیادہ تھے وہ بھارتی سینکوں پر بھاری پانے لگے چینی سینکوں نے 23 اکتوبر کو گوملہ پر بھی حملے کیے دیکھتے ہی دیکھتے چینی سینہ تمام جنگ سیلا ہوتے ہوئے کچھ ہی دنوں میں بوم دلا تک پہنچ گئی لداخ میں بھی چین نے گلوان پینگانگ لے اور چشل جیسے علاقوں پر قبضہ کر لیا حالانکہ بھارتی سینکوں نے چینی سینکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن سنسادھانوں کی کمی اور اوچائی والے درگم علاقوں میں اتنا بھیشن ید لڑنی کی ٹریننگ نہیں ہو پانے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئے بھارتی سینکوں کے پاس نہ تو ٹھنڈ روکنے والی وردیاں تھی نہ جوتے تھے نہ ہی فوج کے پاس آدھونک ہتھیار تھے اس کے باوجود بھی بھارتی سینک چین کے ساتھ پوری طاقت سے لڑے اور کئی مورچوں پر چین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے روکے رکھا بھارت چین کے اس ید میں ریجانگ لامے لڑی گئی لڑائی اور بھارتی سینکوں کے عدم میں ساہز اور ان کے یوگدان کو بھلایا نہیں جا سکتا ریجانگ لامے سولہ سو فیٹ کی انچائی پہ تھا اور میجر سیطان سنگھ ایک سو تئیس جوانوں کو لیڈ کر رہے تھے اور ان جوانوں میں میکسیمم ہریانہ اور راجستان کے لوگ تھے ریجانگ لامے میجر سیطان سنگھ اور تیرہ کماؤں کے ایک سو تئیس جوانوں نے اپنے سے پانچ گناہ بڑی فوج سے لڑائی رڑی اور چینی سینکوں کے منصوبوں پر پانی بھیر دیا یہ ایک پوش سے دوسری پوش پہ جاتے رہے لوگوں کا خوصلہ بڑھاتے رہے اور لڑائیاں لڑتے رہے ان کے بہاں پہ گولی لگ گئی تو انہوں نے ایک رسی سے اپنے پیر میں سٹینگن کو بندوا لیا اور اس سے وہ لگتار یود کرتے رہے اور انتہ لڑتے رہے اور ان کے قریب یہ لوگ چین کے ہجاروں سینکوں کو مارا اور ان کے ایک سو نو سینک بھی سہید ہو گئے حالکہ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے چینی سینک دھیرے دھیرے بھارت کے سینکوں پر بھاری پانے لگے قریب ایک مہینے چلی اس جنگ میں چین نے بھارت کے افسائی چین کے اٹیس ہزار ورک کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا اکٹیس نومبر انیس سو باسٹھ کو چین نے یود ورام کا اعلان کیا اور چین کی سینہ اپنی پہلے والی جگہ پر واپس لوٹ گئی حالکہ تب تک اتنا نقصان ہو چکا تھا جس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی تھی چینی ریپورٹوں کے مطابق اس لڑائی میں پانچ ہزار بھارت کے سینہ کے جوان مارے گئے اور تقریباً چار ہزار خائل ہوئے وہیں چین کے سات سو بائیس سینک مارے گئے اور سترہ سو خائل ہوئے حالکہ بھارت کے ریپورٹس کی مانے تو بھارت نے اپنے ایک ہزار تین سو تیراسی سینکوں کو کھو دیا اور ایک ہزار سینٹالیس غائل ہو گئے تھے وہیں چین کے تیرہ سو سینک مارے گئے تھے آخر کیا وجہ تھی کہ چین نے بھارت کے ساتھ وشواز گھات کیا آئیے جانتے ہیں بھارت انیس سو سینٹالیس میں آزاد ہوا اور انیس سو انچاس میں چین ریپبلک بنا شروعات میں دونوں کے بیچ دوستانہ رشتے تھے پنڈت نہرو نے ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ دے کر دوستی بڑھائی تھی لیکن بھارت اور چین کے بیچ ویوار تبت کو لے کر بڑھا چین نے تبت پر سینک کاروائی کی شروعات کی اور اس پر اپنا قبضہ کر لیا مارچ انیس سو اٹھاون میں تبت میں چین کے خلاف ودرو ہوا ودرویوں کو دلائی لامہ کا سمرتن پراب تھا جب چین نے ودرو کو کچلنے کا پریاز کیا تو دلائی لامہ کو تبت چھوڑ کر بھاگنا پڑا دلائی لامہ کو بھارت نے شرع دی جس سے دونوں راشتروں کے مدشیف ید شروع ہو گیا بھارت لگ بگ چار ہزار کلومیٹر کی سیما شیئر کرتا ہے چین کے ساتھ اس میں سے دو پوائنٹ جو ہے ویسٹن پارٹ اور جو نور اسٹن پارٹ ہے اکسائی چین کا ایریا اور جو نیفہ تب بولتے تھے آج برتبان کاروناچل پردیش ہے وہاں پہ جو میک موہن لائن ہے اس سیما کو لے کے بھی بات تھا چین سال 1914 میں ہوئے بریٹش کالین سمجھوتے کو بھی نہیں مانتا اس سمجھوتے میں چین تببت اور اروناچل پردیش کے بیچ میک موہن لائن تے کی گئی تھی چین اسے ماننے سے یہ کہتے ہوئے انکار کرتا ہے کہ میک موہن لائن کے بارے میں اس کو بتایا ہی نہیں گیا تھا 1962 تک بھارت چین کے بیچ بیواد اپنے چرم پر پہنچ گیا جس کے بعد 20 اپتوبر 1962 کو چین کی پیپلس لیبریشن آرمی نے بھارت پر حملہ کر دیا بھارت چین کے بیچ ہوئے اس یدھ نے بھارت کی ویدیش سرکشہ نیتی میں بھی کئی پرمک بدلاؤ کیے بھارت کی جو ویدیش نیتی ہے اگر میں کہوں political analyst تو مجھے لگتا ہے کہ اسی کے بعد سے بھارت کی ویدیش نیتی کا ایک direction آیا وہ چاہے defense کے budget کے روپ میں آیا ہو چاہے nuclear power کے روپ میں آیا ہو یا جو آج ہم defense کے معاملے میں جو ہم production کر رہے ہیں جس پرکار سے آج بھارت defense کے سیکٹر میں ہر چھتر میں ایک نیا نیو بھارت کے روپ میں اپنے آپ کو immerge کر رہا ہے اگر ہم اپنے GDP کا budget دیکھے تو سب سے زیادہ ہم defense پر خرچ کر رہے ہیں تو کہیں نے کہیں اس یودھ کے بعد ہی یہ اس طریقے کی ہمارے جو کیونکہ کسی بھی دیش کا راجنیتک آرثک اور سماج یہ تین picture ہوتے ہیں جس کے ادھار پہ ہم کسی بھی دیش کے ساتھ foreign policies کو تیہ کرتے ہیں اور بھارت نے اس 1962 کے بار سے ایک سبت لیا اور آج جس پرکار سے world کے راجنیتی میں خاص کر کے اپنے border state کے ساتھ جو ایک سمبند ہے اس کو جس پرکار سے مجبوطی کے ساتھ پرستط کر رہا ہے وہ کہیں نہیں کہیں آنے والے سمجھ میں اور مجبوط ہوگا سال 1962 میں ہوئی اس بھیشوں تباہی کو بھولایا نہیں جا سکتا جو چین نے برپائی لیکن اس کے ساتھ ہی ہندوستان نے یاد رکھا ایک سبا کہ دوبارہ 62 جیسی نوبت نہ آئے